سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس انیکشن تیفی بڑھ کے گرد قانون کا شکن جا سب اندرونے لاہور میں تیفی بڑھ کی پراپرٹی سین تیفی بڑھ پراپرٹی پر قبضوں کا الزام تھا متاثرہ قاندان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا پولیس کی کارروائی کے فوٹیج لاہور نیوز کو محصول لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری عراضی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس سفرات میں سے صرف ایک کو آدائیگی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انڈی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائیمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ٹی جی اینٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھوکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا مدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی نہیں نہ مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس پہ بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائل کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کے قبضہ کیس میں رواد انٹی کرپشن کو مقدمہ درج کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا ہو سپریم کورٹ نے زافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور بفاقی حکومت سے نوٹ جنوری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور بفاقی حکومت کو نوٹس جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ پانچ نو بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں زافی ادائیوں سے متعلق دفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکوم جگر کی پیونکاری کی آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سمات پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب بین آہلی اور نکم مابن اپنی انتہا کو پہن چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں جلائے جا رہے ہم اس کیس میں بنجاب حکومت کی ناہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساکب نے ساتھ عدالت نے پی کے ایل آئی از خود نوٹس کیس کی سمات پروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہیپیٹائیٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپری کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت کی آرہ نکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکریٹری سہت، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیچھونے کا حکم جاری وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی کل لار اینڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ کل آپ اور ہم سب کہہ دیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف چسٹس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں شہر میں سردی کی شدید لہر برقرہ ٹھنڈ سے توانائی ذرائع بھی ٹھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائیس پیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سات گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا ایل پی جی لکڑی اور کوئلے سمیت اوانائی کی متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فیمن فرو کوئلے کی قیمت چالس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی آلو سستہ ہے ناگو بھی ٹاماتر لہسن اور ادرہ گھنڈیا کی بنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور سنگپورا سبزی منڈی میں ریٹ لسٹیں تو موجود لیکن قیمتیں دھگنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں عوام پریشان لنڈا بازاروں میں بھی مہنگائی کے سائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کم ہیں جرسی، کوٹ، جیکٹ، سویٹر، جوتیں ہر چیز کی قیمت آفے سے باہر سفید پوش تبکے کو شدید سردی میں گرم، ملبوسات خریدنے کے بھی لالے پڑ گئے لاہور نیوز نے دلایا احساس اب ارامدے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشان دہی صفائی کے نگران کمپنیوں کے افسران نے بھی شہر کو صاف ستھرا کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیکس اور آگاہی پمپلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشان دہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ایل ڈی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داروں کی اپی شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ایل ڈی ایم سی فاروق قیوم بڑھ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ پورا کھکٹ مت پھینکیں اجاسم شریف آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک اور قدم آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیستیں لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سابق حکمرانوں نے پسپاندہ علاقوں کے مسائل حل نہیں کیے ماضی میں مسائل کا رخ صرف چند علاقوں تک محدود رکھا گیا ہر پسپاندہ تحصیل کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لائیں گے وزیر اعلیٰ اسبان بزدار وزیر سہت ڈاکٹر جاسمن راشد کا سرگنگا رام ہسپتال کے ایمیجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور اوپریشن تھیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کی ازالے کے لیے فوری احکامات دیئے شادی ہالز کے مالکان ہوشیہ ٹیک سٹوری کرنا اب مشکل پنجاب ریوینی آتھارٹی کا شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون چلانے کا فیصلہ ڈرون کے ذریعے شادی ہالز میں شرکت کرنے والے افراد کو مانیٹر کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کا نام اور رشتہ دار ظاہر کر کے سرکاری داروں کے افسران پر روب جمانے والے ابباس آ جائیں مبینہ رشتہ داروں کے لیے سخت احکامات میکمہ ایس این جی ایڈی نے سرکلر جاری کر دیا بعض لوگ خود کو وزیر اعلیٰ کا بھائی یا رشتہ دار ظاہر کر کے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کام نہ کیے جائیں سرکلر اور سندر کے علاقے میں 35 سالہ خاتون کی حلاقت گھر کے درخ سے لٹکی ہوئی لاش مل گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر موقع سے شواہدیں کٹھے کر لیے خاتون چار بچوں کی ماں ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ورسہ تھانا گھڑی شاہو کے حدود سے بھی 35 سالہ ناوالوم شخص کی لاش پر آمد